اب بڑھتے ہیں آگے اور آج کربلا کے بہتر شہیدوں کا چہلم ہے ہر سال آشورے کٹھیک چالیس دن بعد یعنی سفر کی بیس تاریخ کو دنیا بھر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقہ کا چہلم بنایا جاتا ہے تاریخی اعتبار سے یہ دن بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ بتائے جاتا ہے ایک ترک میں یہ بھی آتا ہے کہ آج ہی کے دن تمام ان لوگوں کو جو بندی بنائے گیا تھا تمام بی بیوں کو آج رہائی ملی اور مدینہ جانی کی اجازت ملی تھی تو تمام شخصیات جتنے بھی موجود تھے وہاں پر انہوں نے پہلے کربلا جا کر کے وہاں فاتحہ پڑھنے کا فیصلہ کیا ارادہ کیا اور پھر وہاں سے آگے بڑھے یہ سلسلہ جو ہے وہ چودہ سو سال سے چل رہا ہے اور اس کربل کے بعد سے دو قوتیں جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں ایک حسینی اور ایک یزیدی اب حق اور باطل بلکل سامنے ہو چکا ہے جس طرف آپ جانا چاہیں آپ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں اور یہ سلسلہ چودہ سو سال سے جاری ہے کراچی سے ندیم احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے آئی ان سے بات کر لیتے ہیں جلوس جو ہے وہ اپنے راستوں پر نکل چکا ہے جی ندیم بتائیے گا جی ہاں کراچی میں نشتر پارک میں چیلم حضرت امام حسین کا مرکزی جلوس جو ہے وہ برامد ہوگا آج سپیر تقریباً سپیر ایک بجے کے ٹائم پر برامد ہوگا جو کہ محفل شاہ خراسان سے ہوتا ہوا نمائش چورنگی کے مقام اور پھر نمائش چورنگی سے ایم ای جنر روڈ سیون ڈے اسپتال ایم پریس سدر ایم پریس مارکٹ ٹپت سینٹر اور اس کے بعد اپنے مقرر راستوں ایم ای جنر روڈ لائٹ ہاؤس سے ہوتا ہوا کھارہ در میں واقع حسین یا ایرانیہ امام بارگاہ پر اختیدام پذیر ہوگا اس مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے لیے پانچ ہزار سے زائد پولیس اہلکار اس مرکزی جلوس کے روڈ کے اوپر مختلف مقامات پر تائینات کیے گئے جبکہ ساتھی ساتھ میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ اس مرکزی جلوس کی رستے میں گزرگاہوں میں موجود تمام امارتوں کے اوپر سپیشل سیکیورٹی یونٹ کے شاپ شوٹرز یعنی کہ ہمارے نشانہ بعد بھی تائینات کیے گئے ساتھی ساتھ میں یہ بھی واضح کرتا چلوں آپ کو کہ اس مرکزی جلوس کی گزرگاہوں کے اوپر بم ڈسپوزل اسکورٹ کی جانب سے سویپنگ کا عمل مکمل کیا جائے گا جس کے بعد شرکہ اس مرکزی جلوس میں شریک کو جی چھیک ہے ندیم ہمارے ساتھ رہیے گا آپ راولپنڈی سے ہمیں رزوان نے جوائن کیا ہے جی رزوان بتائیے گا جی راولپنڈی میں حضرت امام حسین رزی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیلم کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت ترین انظامات کیے گئے ہیں چار ہزار سے زائد اہلکار جو ہے ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے جن میں افسران بھی موجود ہوں گے اس کے علاوہ دو سو پچاس سے زائد جو ہے ٹائفی پولیس کے اہلکار جو ہے ٹائفی کو روانی کو کرنے کے لیے اگر بات کی جائے جلوس کے انظامات کی تقریباً ایک کلومیٹر پہلے سے ہی جو ہے کنٹینر لگا کے جلوس کے اطراف کے داخلی راستوں کو بند کر دیا گیا ہے اور جو داخلی رستے جو بنائے گئے ہیں وہاں پر جو ہے واکت رو گیٹ نفس کیے گئے ہیں اور جامعہ تلاشی کے بعد جو ہے انادر دی جائے گی اس کے علاوہ جو ہے خواتین جو اہلکار ہے وہ بھی ڈیوٹی کے فرائش ترانجام دے رہی جبکہ خواتین سکاؤٹس ہیں ہیڈری سکاؤٹ اور وہ بھی فرائش ترانجام دے رہے ہیں جو اطراف کی گلیاں ہیں ان کو کناتے لگا کر بند کر دیا گیا ہے وہاں پر سے بھی کسی کو داخلی اجازت دی جو داخلی رستے بنائیں گے اس طرف وہاں پر ہی داخلی اجازت ہوگی اور جو اطراف کی بلند بالا امراض ہیں جلوس کے رستے میں تو وہاں پر مہاہر نشان آباز تائنایت کی گئے ہیں اور سکاؤٹی پر کسی قسم کا کمپروائز نہیں کی جائے گا اور افتران کو تاقید کی گئی کہ لمہ بلمہ جو ہے سکاؤٹی کے جائزہ لیتے رہیں اس کے علاوہ جلوس کی بات کے جلوس جو ہے کرنر مقبول امام آرگا سے گیارہ بجے کے قریب برامد ہوگا جو اپنے رواہیتی راستے سے ہوتے ہیں فوارہ چوک کی قریب پہنچے گا اور رالپنڈی کے جو اور مختلف جو مقامات سے جلوس آئیں گے اس میں شریک ہوں گا اس کے بارے ایک بڑا جلوس جو ہے راجہ وزار فوارہ چوک سے ہوتا ہوا جو ہے اپنے مرکری راستے سے ہوتا ہوتا ہوا شام کو قدیمی امام بارگاہ جا کے اختتام پذیر ہوگا تو سی پی رالپنڈی کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنے اس طرف سے سیکیورٹی کے سخت نظامات کیے گئے ہیں بڑے بڑے کنٹینر کھڑے کر دیا میڈیا کی جو نوائنگاہ نے ان کو بھی ایک ہی جگہ سے ایکسیس دی جاری ہے اس کے علاوہ جو بھی افراد جلوس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں جو بھی شرکہ آ رہے ہیں ان کی ان کی جو ہر جام تلاشی لی جاری ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے